اسلام علیکم اتنا برا حال تھا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہاں اللہ نے اپنی رحمت بھیج دی اطاعت سے پہلے محبت کرو ورنہ اطاعت میں منافقت کا پہلو ہو سکتا ہے فربلا میں امام علی موقع علیہ السلام کو سہید کرنے والوں نے کہا کہ جلدی جلدی سہید کرو پھر ہم نے نماز بھی پڑھنے ہیں سہید کر کے وہ نماز پڑھنے چلے گئے اور وہاں وہ نماز میں درود سریف پڑھیں گے علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ نماز کو پہچانو کہ نماز ہے کیا چیز کہیں آپ فرمولے کا نام نماز نہ رکھ لینا دعا پر بھی زدنا کرو اگر منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظوری بھی منظور ہے نامنظوری بھی اسی نے کیا نامنظور خواہیسوں کا اتنا احترام پروز اتنا منظور کا کیا اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو سکون قلب نہیں ملے گا اب بات سمجھ آئی مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ستم کا کرم دونوں ہی کرم ہے ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میرے اببا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں تو بس آپ بھی یہی کہو کہ میں لوگوں کو تباہ کر دیتا لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں باپ کو رازی کرنا آنا چاہیے اور ماں سے دعا لینا آنا چاہیے اگر ماں اور باپ کو رازی کرنا نہ آیا تو آپ کو بیوی اور بچے رازی کرنا بھی نہیں آئے گا رازی کرنے کا فن یہ ہے کہ اپنے آپ کو جرہ کم سمجھو اپنے آپ کو تقبر میں نہ سمجھو اس طرح رازی کرنا آ جائے گا محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری ہے یہ پکی خبر ہے اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی اس دل کے اندر اگر کا کوئی سوال نہیں ہے یہ پکی خبر جب جھوٹا محول ملے یا جھوٹا آدمی ملے وہاں فوراں سچ نہ بولا کرو لیکن جہاں سچا محول ملے اور سچا آدمی ملے وہاں جھوٹ نہ بولو وظیفہ شکر کا کیا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے جب کوئی دکت ہو تو الحمدللہ پرنا شروع کر دیا کرو اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے گا لہذا آپ دوسروں کو تضریر کرنا چھوڑ دو سکایتیں کرنا چھوڑ دو اور تنقید کرنا چھوڑ دو جو آدمی تنقید کرنے والا نہیں ہوتا وہ سکون میں رہتا ہے تقاضہ چھوڑ دو سکایتیں چھوڑ دو بلا چھوڑ دو سکویں چھوڑ دو سب کو چل لے دو اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے بس آپ اپنا کام کرتے جاؤ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راجی ہو جائے تو یہ جروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسے مل جائیں این ممکن ہے کہ راجی ہو کے سارا کچھ لے جائے اس لیے اللہ کی رضا مندی کو دنیا میں طور پر نہ دیکھنا اگر آپ کا دل اتمنان میں ہے تو اللہ راجی ہے اور دل پریسان ہے تو آپ سنجھو کہ اللہ راجی نہیں ہے مسکل وقت میں اعتماد کرو بھروسہ کرو یقین کرو ابتلاہ کا وقت نکل جاتا ہے یقین سے نکلتا ہے یاد رکھنا میری بات دو دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مسکل وقت کوسس سے نہیں نکلتا یقین سے نکلتا ہے نفرت کی نابو وززز وانتقام حسد لالچ جسم پرستی سکون قلب کی دسمن ہے سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خسی کا احترام کرتا ہے غرور کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو نسیب والے قسمت والے ہمیشہ عزیز و مسکین بن کی رہے ہیں وہ کسی مرتبے پر فائز ہوئے تب بھی انقصار سکان بیتے رہے ہیں مغرور بادشاہ فیرون کی آقوت کی وارش ہوتے ہیں مسکین ہمیشہ سرفراز رہتا ہے اوہ صدا بہار ہے ایک بات یاد رکھنا کبھی کسی آدمی سے ایسا سوال نہ پوچھنا جس میں ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو اور دوسری طرف اللہ کی بات ہو کیونکہ یہ خیال کہ دونوں میں سے کسی نے صحیح کہا تمہیں ایمان سے محروم کر دے گا دونوں نے صحیح فرمایا صاحبانِ نصیب جو ہیں اگر ان کا عمل بے ظاہر کمزور ہو تو بھی ان کا نصیب بلند ہے اوروز پر ہے جیسا میں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئے میں گرے تو بے ظاہر یہ گرنے کا عمل ہے گر یہ اوروز کا عمل ہے کہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آواز آئی کہ مبارک پہ پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا کیونکہ آپ کی پیغمبری کا سفر کوئے میں گرنے سے تھا مدہ یہ ہے کہ صاحبِ اروج جو ہے وہ بے ظاہر زوال میں بھی صاحبِ اروج ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں تو آخری سوال ہی تو ہے ماننے والا مانے یا نہ مانے یہ زندگی ہے اس میں گم ضرور آئے گا تکلیف ضرور آئے گی جرور آئے گی ان حالات میں دعا کا مقام کیا رہ گیا دعا کا یہی مقام ہے کہ انسان تقریب الہی کے فانحس کو کمزور نہ ہونے دے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے دعا یہ ہے کہ ہمارا دل نور ایمان سے روسن ہو دعا یہ ہے کہ اتنا کرم نہ ہو کہ اس کی یاد سے غافل ہو جائیں اور اتنا ستم نہ ہو کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں منجور ہونے والی دعاوں کی اغاہ عطا فرمائیں اور وہ دعائیں جن پر باب قبول بند ہو ان کی توفیق عطا نہ فرمائیں جب اللہ کی رحمت میں آتے ہیں تو ہم ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو لوگ کسی کو ڈرا نہیں سکتے یہ اللہ کی مہروانی ہے اللہ کا احسان ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنے عمال نامے کے مطابق نہ دیکھنا اس کا فضل آزاد ہے وہ تو قطرے کو اگر چاہے سمندر ہی بنا دے یہ اس کی مرضی ہے بے سمار تکلیف ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خاص محنت والی عبادت سے آزاد کر دیتی ہے کیونکہ وہ تکلیف عبادت کا بدلہ ہو جاتی ہے اس تکلیف پر خاموس رہنا عبادت کا نتیزہ دے گی مثلا سحید ہو جانا سحید سے میں مر گیا اس کو سحید کہتے ہیں تکلیف پر سبر کرنے والوں کی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی میں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ہم ہمیسہ حضرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں ہم وقت کے ساتھ کیوں نہیں چلتے ہم کیا کرتے ہیں یادوں کا ختم ہو جانا تنہائی ہے اور یہ باہر سے نہیں آتی اندر سے آتی ہے جب آپ دل کے کٹھور ہو جائے تو تنہائی آ جاتی ہے کٹھور ہندی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے سخت جب آپ دل کے اللہ تعالی نے فرما کہ جب تم میری یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو پھر عذاب کی سکل کا نام تنہائی ہے تو یہ راج ہے اللہ تعالی نے اور بھی کہا ہے کہ میری یاد سے غافل ہو گئے تو سکون نہیں ملے گا تو سکون نہ ہو تو تنہائی ہوتی ہے تو اللہ نے کہا ہے نہیں پاؤ گے سکون مگر اللہ کی یاد میں تو اللہ کی یاد میں سکون پانے کا مطلب کیا ہے کہ تنہائی ختم ہو جائے تو تنہائی جو ہے یہ آپ کی روح کی بیرانی کا نام ہے اللہ تعالی کسی پر راضی ہو جائے تو ارد گرد کی لوگوں پر بھی راضہ مندی ہو جاتی ہے دنہ ایک ہوتا ہے اور ساری بارات خانہ خاتی ہے تو یہ بات ہی ایسی ہی ہے کہ اللہ تعالی ایک پر مہروان ہو تو بانکیوں پر بھی مہروانی ہو جاتی ہے مساہدے میں یاد چھن جاتی ہے وہ سامنے آ جائے تو یاد نہیں رہتی اس لیے صاحب دید جو ہے وہ صاحب ذکر نہیں رہتا قرآن پاک کو کس جبان میں پڑھا جائے اسے دل کی جبان میں پڑھا جائے محبت سے پڑھا جائے عدب سے پڑھا جائے جس کا یہ کلام ہے وہ مسنف موضود ہے اپنے دل میں کہو کہ اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ سمجھ دی گ تو وہ محبت کرنے والوں کو سمجھ دی تار محبت